بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم موسیقی 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 اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایک باتہ جو ہر محکر پر جھوٹ کی تلاشت کرتا رہتا ہے اور اس پوشش میں ہوتا ہے کہ میں جھوٹ گول کے اپنا کام چلا رہا ہوں میں جھوٹ گول کے پھر کسی کو چکر دے لوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے تبدیل پر ایک باتہ آتا ہے انہم اس کو اپنی کتابوں میں جھوٹا لکھ دیتا ہے پھر اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا تو جو ڈڈا پڑھنے سے پہلے جھوٹا لکھ دیا جائے اس کا بھی تو ہنشت حرار دیا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی حدیث سے مبارکہ ہے ایک حدیث میں تین علاقتیں ہیں ایک میں چار علاقتیں ہیں حضور نے فرمایا ہن کن رفیہ سلاسو فیسانی فوق و مدافق جس آدمی میں تین آدھتے ہوں بھی وہ مدافق ہوگا تین آدھتے ہیں حضور نے فرمایا جب بولے تو جوٹ بولے جوٹ بولے جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس نے خیالت رکھا اس نے خیالت رکھا کوئی بھی امانت ضرور نہیں ہے کہ امانت صرف پیسے کی ہو نہیں اگر اس کے پاس کوئی اہدہ ہے تو اس اہدے کا حلق استعمال یہ بھی امانت میں خیالت رکھا اگر اس کے پاس کوئی سیٹ ہے پرسی ہے کوئی ذمہ داری ہے اور اس میں وہ خیالت کرتا ہے تو یہ بھی مدافق کی علامت ہے حضور نے فرمایا اگر اس کے پاس سمانت رکھی جائے تو وہ خیالت کرے یہ بھی مدافق کرے اسی طرح پیزہ آسم آفا جائے اور جب وہ لڑائی کرے تو گانی آدھتے ہیں تو اس لیے یہ عملی قنافقت یہ بھی گناہ ہے اور عقیبے کے قنافقت یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے تو اس لیے ہمیں بچنا چاہیے اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جو ہمارے پاتھ کو خوکلا کرتے ہیں جس طرح میں نے حسد کے بارے میں بتایا کہ حسد بھی ہمارے پاتھ کو بگاڑ دیتا ہے اور یہ گنافقت بھی ہمارے پاتھ کو ایمان کو پرزور کرتی ہے کہہ میں ہی بچائیں کہ اس ٹرپک مل رہے وہ شاید بھی بیٹھے بھی رہے انہوں نے بھی خود تختبانی کی ہے بنا سنگیے گا کہتا ہے کہ منافقت لوگ ہیں ہم منافقت لوگ ہیں ہم کسی کو کیا داد دیتے ہیں منافقت لوگ ہیں ہم کسی کو کیا داد دیتے ہیں اگر دیتے بھی ہیں تو مرنے کے بعد بجائے ہو اگر دیتے بھی ہیں تو مرنے کے بعد دیتے ہیں بڑا احسان ہے ان تھکھوں کا ہم پر بڑا احسان ہے ان تھشونت کا ہم پر جو ہمیں درباق کرنے کے لیے امتاب دیتے ہیں جو ہمیں درباق کرنے کے لیے امتاب دیتے ہیں اور مریسانی محبت کس طرح پھر ٹھیک ہوں گے یا الہی مجلزان محبت پھر کس طرح ٹھیک ہوں گے یا الہی دواہی چار اگر زید المیاد دیتے ہیں دواہی چار اگر زید المیاد دیتے ہیں اس طرح دوسرا لکھا کہ ہو جائے کسی کے جو کبھی یا منافق ہو جائے کسی کے جو کبھی یا منافق سمجھو کہ ہوئے ہیں دروہ دیوار منافق ان کو کسی بازار سے نہیں لانا پڑتا اشار میں ہی مل جاتے ہیں تیار منافق سچائی زبان کاٹ کے چوب چاپ کھڑی ہے سچائی زبان کاٹ کے چوب چاپ کھڑی ہے اور شہرت کی بلندی پہ ہیں اخبار منافق جس شہر کی بنیاد منافق انہوں ہو رکھی قائم وہاں ہو جاتی ہے پھر سرکار منافق لیکن ہمارا جو عملی تک سے معاشر ہوتا ہے جو ہمارا کا بریہ ہے عملی طور پر ہم کسی نہ کسی اعتبار سے اس اثر سے بچے ہوئے نہیں تو اس لیے یہ کوئی معمولی تو نہ نہیں ہے بندر مومن دوسرے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای شیشہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای شیشہ ہے اور شیشہ کا کیا کام بتا ہے کہ وہ دیکھنے والے کو اس کے نعب کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ وہ جہاں پر پٹھی لگی ہے جہاں پر داغ لگا ہوا ہے اللہ بیشتری ٹھیک نہیں ہے جہاں پر وال ٹھیک نہیں ہے وہ شیشہ یہ بتاتا ہے تو مومن کا مومن کے ساتھ ہی آئے ہوئی آنچ ہے کہ برادرامہ پرستامہ محمدتانہ اس کو مومن بتائے کہ یاں تیرے اندر یہ کا بزرگی ہے تو میرا بھائی ہے میں یہ جنہیں داری تھی میں نے ججھے بتا دیا لیکن اس کے ساتھ تو اللہ پر اسی منافتانہ چاہت یہ جہاں پر گناہ کا ذریعہ ہے یہ اللہ کی نرازتی کا سبب ہے اللہ کی حضور ارتجائی کہ اللہ تعالی ہمیں حسد کی طرح اگر ہے اس منافتانی بیماری سے ہمیں بچنے کی توفیق اتا فرمائیں اور چاہے مسجد کا ماہول ہو چاہے باہر کا ماہول ہو کسی بھی اعتبار سے اور یہ چیز میں بڑے قریب سے رکھتا ہوں یقین میں بڑے ایسے ایسے افراد دیکھی ہیں ہوتے ہیں اور پھر مسجد سے نکل کے پتہ نہیں اماموں کے بارے میں کیا کیا ہم وہ باتیں کرتے ہوتے ہیں اسی طرح مطلب کے علماء کے بارے میں تو کسی کے ساتھ بھی نہیں امام امام غلطبی ہو کوئی بھی ہو یہ ہمارا ایک معشرتی علیہ ہے کہ ہم جو اس بلوانی میں گرتے چلے جا رہے ہیں نہیں ہوتا چاہیے ہم سب کا ایک دوسرے کے ساتھ جو سب سے عظیم تریم تعلق ہے اور جو حضور تریم تعلق ہے اور عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا بمان رکھنے کی تلقیل کیا فرمایا اچھا بمان ہو ہم چونکہ اچھا بمان نہیں کرتے اس لیے ہمارے لئے اچھا ہوتا بھی نہیں کیا جب اچھا بمان کریں گے تو ہوتا بھی اچھا ہے عظیم صلی اللہ علیہ وسلم تو قبیلوں کی صلح کروا لیتے تو صلح ہو بھی نہیں تھی مدینہ کی بار ایک صحابی ہے ان کا نام حضرت سوہیل سوہیل کا منہ ہوتا ہے اسامی پیتتر میں مانا حضرت سوہیل آئے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوہیل آ گیا اب صلح ہو جائے گا سوہیل آ گیا اب صلح ہو جائے یعنی سوہیل کا منہ ہے اسامی پیتتر میں مانا حضور نے اس کے بارے میں اچھا بمان کیا تو حضرت سوہیل کی حضرت سوہیل بھی مڈی طاقت آگے حضرت سوہیل آگے کہتے ہیں یا حضور صلح بس آپ ان کے درمیان سے اٹھ جائیں میں ان کی صلح کروا دیتا ہوں تو حضور نے پھر حضرت سوہیل کو موقع دیا حضرت سوہیل نے اندھا حضرت سوہیل بہتر جانتا ہے ان کو کیا کردی پڑھایا کیا سب پڑھایا حضور کو بلائیا حضرت سوہیل دیکھو دونوں آپ اس پہ حضرت سوہیل آگے کہ صلح ہوا صلح ہوا حضور نے اچھا بمان کیا تو اللہ نے بھی اچھا کر دیا ہم جب ایک دوسری کے لیے اچھا بمان نہیں کرتے بے یقینی کا شکار رہتے ہیں بد اعتمادی کا شکار رہتے ہیں یہ ایسے کر دے گا یہ ایسے کر دے گا اس کشم اور کشم میں جب رہتے ہیں پھر اللہ پایے صدق کرتا بھی ایسے تو اللہ نے حضور پر جائے اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسری کے لیے اس نے ظلم اس نے یقیم اور اعتماد کی خضا اور عقید ترکنے کی توفیق اپنا کرنایا موسیقی